اور ساتھ میں اس کو الادین آپ کو theme بھی کہا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں الادین کا جو flying carpet ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کافی زیادہ زبردست spawn island بنایا گیا اور ساتھ میں اس کی animation دیکھیں انٹری کی تو 6 anniversary کا logo اور ساتھ میں آپ کو night mode بھی دیکھنے کو میرا تو کافی زیادہ زبردست فیچر PUBG وائل نے game کے اندر launch کی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں map کی تو map کے اندر آپ کو کون کونسی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو blue color کی آپ کو building دیکھنے کو مل جائیں گی یہ nimbus island ہے یہ ان کا main POI ہوگا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے houses آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جن کے yellow color کا circle ہے تو یہ آپ کو small POI ہوں گے اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد cross والے جو جگہیں ہیں وہ آپ کو لے کے جائیں گی treyers کے پاس اور ساتھ میں tunnels ہیں اور یہ جو route بنا ہوا ہے یہ boat کا route ہے تو boat کے اوپر سوار ہو کے بھی آپ اس route ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو first ہمارا POI ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ بالکل portal system کی طرح آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو ایک boat سی نظر آئے گی جب آپ اس کے اوپر آئیں گے تو جب آپ land کریں گے تو یہ آپ کو ایک Aladdin جو theme ہے Arabian nights وہاں پہ آپ کو لے جائے گا اور اس کی buildings کافی زیادہ beautifully designed کی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کافی زیادہ open ground theme mode بنایا پپ جیوں والے جو کہ کافی زیادہ 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 تو یہ main building آپ کو theme mode کی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک boat بھی دیکھنے کو مل جائے گے اور اس کے اندر کافی زیادہ چیز ہیں سب سے پہلے ہم golden net کی بات کر لیتے ہیں جب آپ اس کو throw کریں گے تو جو genie ہوگا ہے اس جو net کے ذریعے وہ آ جائے گا اور آپ اس جنی کے ساتھ dance بھی کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ زبردست ہے اگر آپ اس کو enemy کے پاس بھی پھینکیں گے تو جب enemy circle کے اندر آ جائے گا تو وہ بھی dance کرنے لگ جائے گا آپ اس کو easily kill کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ جنی کو بلانے کا طریقہ بھی آپ یہاں پہ آئیں گے اس specific place کے پاس یہاں پہ آپ کو open پہ click کریں گے تو یہ جنی آ جائے گا اس کے بعد اس کی چھوڑی سی جو animation ہوتی ہے وہ چلتی رہے گی جنیوں کی اور ساتھ میں یہ آپ کو کیا دے گا آپ کی wishes تو پوری نہیں کرے گا جیسے کہ شنڈرون آپ کی wishes پوری کرتا تھا بلکہ یہ آپ کو loot دے گا جس کے اندر آپ کو drop loot دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو emr دیکھ سکتا ہے گروزہ دیکھ سکتا ہے mg3 آپ کو کافی زیادہ items اس کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی gillie suit بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ کو portal device بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس کے ذریعہ portal بنا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے جا سکتے ہیں تو یہ بھی کافی exciting ہے اس کی complete ابھی تک یہ feature اس کا نہیں آیا تو یہ portal بنا کے آپ easily اپنے friend کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ transport بھی teleport ہو سکتے ہیں تو کافی زیادہ زبردست feature آئیے اگر آپ theme mode سے نیچے اترنا جاتے ہیں یا دوبارہ سے زمین پہ جانا جاتے ہیں تو آپ نے اس door کے پاس آنا اور یہاں بھی آپ کو ایک leave کا button نظر آ جائے گا آپ leave کے اوپر click کریں گے تو آپ بلکل یہ جو پی آئی ہے اس کو leave کر کے دوبارہ سے زمین پہ چلے جائیں گے تو یہ کافی زیادہ زبردست ہے اس کے بعد جو آپ کا جو main map ہو جائے گا وہ سارا foggy ہو جائے گا foggy دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اپنے second P.O.I کی جو کہ بلکل چھوٹی سی buildings ہو گئی یہاں پہ یہ بلکل آپ کو زمین پہ ہی دیکھنے کو مل جائیں گی map کے اندر تو یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ اندر آپ کو کافی زیادہ loot بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے sector door بھی اس کے اندر ہے secret boxes بھی اس کے اندر مجود ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے open کر سکتے ہیں بلکل آپ نے center کے اندر آ جانا ہے location کے center پہ آئیں گے یہاں پہ آپ کو ایک door نظر آ جائے گا آپ نے بالکل door کے پاس چلے جانا ہے تو door automatically ہے وہ open ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ کو ایک box دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اندر آپ کو جو 6 anniversary کا logo بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر سے آپ loot بھی حاصل کر سکتے ہیں کافی زیادہ تو کافی زیادہ زبردست چیزیں اس کے اندر کافی زیادہ secret چیزیں بھی بنائی گئیں اگر میں آپ کو اس کو open کرنے کے بعد اس کی look دکھاؤں تو کافی زیادہ زبردست ہے اور اس کا background دیکھیں background کتنا زبردست لگ رہا ہے جس کے اندر آپ کو اس کا main POI نظر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد different locations پہ آپ کو یہ کھانے دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ آپ کافی celebrations سے related ہیں یہاں پہ آپ کو اس کو hit کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا جو booster ہے وہ لگ جائے کرے گا تو کافی زیادہ زبردست ہے اس کے بعد آپ کو boat کا scene بتا دیتا ہوں boat کے route پہ جائیں گے تو آپ کو ایک boat کا جو sign ہے وہ نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ کو drops بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے اندر آپ کو ساری کافی زیادہ loot بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں سے آپ loot بھی کر سکتے ہیں ان کو اور آپ کو camper بھی کافی دیکھنے کو ملیں گے boat کے اوپر جانے کے لیے آپ اس کے جو pad پہ آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ جو اس کے اوپر click کریں گے تو جو اس کا special Aladdin theme سے related ایک carpet ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کو وہ boat کے اوپر لے جائے گا تو boat کے اوپر بھی آپ کو کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ آپ کو اس کا جو wheel ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے ذریعے آپ boat کی speed کو بھی increase کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کافی زیادہ crate بھی اس کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اوپن کا button نظر آ رہا ہے تو اس 6 anniversary crate بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ exciting چیزیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو اور کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں بھی آپ کو ایک cannon دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک telescope بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس کو آپ view کے button پہ click کریں گے تو یہ آپ کو complete جو view ہوگا اس کا جو آپ کی boat ہے pirate boat کا تو یہ آپ کو complete boat کا view دکھانا start کر دے گا تو اس طرح سے آپ کافی زیادہ exciting اس کا view بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری next چیز ہے وہ cannon ہے جب آپ cannon کے ذریعے throw کریں گے تو آپ کو 6 anniversary کی celebration ہے وہ آپ کو اسمان پہ جس جگہ پہ آپ cannon کا مو کریں گے وہ آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد یہاں بھی آپ کو center میں crate بھی دیکھنے کو مل جائے گا boat کے اس کو open کرنے کے لیے کچھ چیزیں requirement ہوگی آپ اس کو تب ہی open کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو جو boat کے اوپر ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد جو آپ آپ نے boat سے نیچے کیسے جانا ہے boat سے نیچے جانے کے لیے آپ نے بالکل یہاں پہ اس کے jump کر دینا boat سے اور یہ boat آپ اس کو نیچے آ جائیں گے تو parachute کے ذریعے نیچے آئیں گے آپ dread kill نہیں ہوں گے تو کافی زیادہ زبردست feature ہے آپ کو ایک ہی theme mode کے اندر کافی زیادہ themes دیکھنے کو مل رہے ہیں next feature کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہونے والی ہماری two seater vehicle تو vehicle کافی زیادہ زبردست ہے جیسے جیسے آپ جس طرف مو کریں گے یہ vehicle بھی اس طرف مو کرتی جائے گی تو یہ بالکل flying carpet آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو صرف two player چلا سکتے ہیں ایک drive کر سکتا ہے ایک پیچھے get in کر سکتا ہے تو کافی زیادہ زبردست vehicle ہے اس کو مطلب کہ جو اس کی max speed ہے وہ 70 km پر اور ہے اور اس کا جو خاص feature ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی player آپ کے پیچھے بیٹھا ہوگا وہ کوئی بھی gun use کر سکتا ہے smg, ar, sate میں اس کو کیا کہتے ہیں sniper, dmr کوئی بھی gun use کر سکتا ہے تو مجھے comment میں لازمی بتائیں کہ جو آپ کو یہ vehicle ہے یہ کیسی لگی ہے اور یہ 3.1 update کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گی next feature جو انہیں مل ہے وہ secret cave ہے یہ آپ کو گٹکا کے قریب shelter کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کو door کو open کرنا پڑے گا فیلال بیٹا 1 کے اندر یہ open نہیں اور اہوپسو کے بیٹا 2 کے اندر یہ open ہو جائے اور اس کے اندر آپ کو یا تو exciting ہو ہے یا کچھ بہت زبردست آپ کو اس door کے اندر سے دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ زبردست چیز ہے آپ کو 3.1 کے update کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد جو ہمارا next feature ہے وہ جو trayer کا map ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اپنے backpack پہ click کرنا ہے تو آپ کو map دیکھنے کو مل جائے گا جہاں بھی یہ آپ کو red color کے cross نظر آ رہے ہیں یہ trayer کی location یہاں آپ جائیں گے تو آپ کو 3 boxes دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے اندر سے آپ کو loot بھی دیکھنے کو مل جائے گی یہ trayer boxes آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان boxes کے اندر آپ کو loot دیکھنے کو مل جائیں گی ایک جو red cross ہوگا وہاں پہ آپ کو تین باکس دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے اندر سے آپ لوٹ ایزی لی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اندر دیکھنے کو ملیں گے آپ ان کو یوز کر کے اپنے لیے لوٹ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح دوبارہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ریڈ سرکلز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے